موسیقی تو لاہور میں جانے کے بعد یہ تھا ہمارا فرس ٹو موسیقی این ان جس جگہ پہ ہم نے اسٹے کیا اس کا نام تھا یہ یعنی چمبہ ہاؤ موسیقی چمبہ ہاؤس کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور میں یہ رہا ہے چمبہ ہاؤس اور میں اس جگہ پہ جا کے آپ کو ابھی ملتا ہوں اس جگہ میں آ چکا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہل ٹائپ بنایا ہوا انہوں نے ویسے مہل ٹائپ ہیا ہے ایک اندر سے بھی یہ ویسے مہلوں کی طرح ہے اور یہ انٹرنس یہ اور یہ آگے بھی ہے لیکن ابھی ہم وہاں چلتے ہیں یہاں اس مہل یہ بلڈنگ کے بیک سائٹ پہ بھی اب ہم آ چکے ہیں اور یہ سائٹ پیس کے کارٹرز ہیں اور یہ تھوڑی پائپنگ کی جگہ ہیں جو بڑے بڑے افیسرز کو کہہ رہا آتے ہیں اور بلڈنگ کے اندر سے بھی آپ کو تھوڑا سا نظارہ دکھاتے ہیں اور یہ بیک سائٹ پہ اس کے آ گئے یہ ٹیریس ہے اس کا اور یہ رہی وہ بلڈنگ جس کا میں آپ کو یہاں سے بیک سائٹ سے دکھا تھا اور وہاں آگے سے آپ کو فرنڈ پی دکھایا ہے اور یہاں بیک سائٹ سے بھی یہ شمبہ ہوس کچھ لگتا ہے اور یہ وہ مسجد تو لاہور میں میں نے یہ سوچا کہ میں یہ سائٹ چیزیں نہ دکھاؤ کیونکہ یہ پہلے سے ہی فیمس ہیں اور ان سائٹ چیزوں کا سب لوگوں کو پہلے سے ہی پتا ہے اس لئے ہم گئے پورٹر سکیر مول آئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ہے تو فارق صحیح بس بجارہ تو آگے کے سینز آپ کو دکھاتے ہیں اوکے ابھی آ چکے ہیں دیکھیں لائٹنگ بہت کم ہے بلکل لو پولٹک مول ہے یہ دیکھیں یہ کیا ابھی آدھی کنسٹرکشن کا کام تو انکراتا ہے اور یہ کینک کا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کینک کا بھائی کیا کہیں چاہیں گے آپ کو پورٹر سکیر مول کیسا لگا ہے نورمال ایرنج کوئی اس کی سپیشل ریزن ہے اس کا یا ویسے ہی نورمال ہے ہر لی آگ سے انہیں تو یہ پسند نہیں آیا مجھے بھی نہیں آیا بلکل بکواس بکواس یعنی لو قولٹی پورٹر سکیر مول جاننے میں مجھے اتنا مزا نہیں آیا اس کیونکہ ہم گئے مول آف لاہور موسیقی جو سپیشل ریزن ہے مول آف لاہور موسیقی 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 مول آف لاہور میں بھی کچھ خاص مزا نہیں آیا پھر واپسی پہ ہمیں تو بھوک لگی تھی اس لیے ہم گئے موسیقی 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 پھر ہم نے ناشتے میں لہور کے دیسی فروٹ کو ٹرائے کی اگر ہم جا رہے ہیں ناشتہ کرنے تو وہاں جا کے آپ کو سلو ما میں سینز دکھاتے ہیں اگر ہم نے ناشتے میں لہور کے دیسی فروٹ کو ٹرائے کی ناشتہ کر لیا ہے اب واپس جا رہے ہیں چمبہ ہاؤس پھر ہم گئے بہریہ موسک ٹوور اور وہاں بھی ہم نے زور کی نماز ادا کی اور یہ ہیں اس کے کچھ لوگ تو یہ ہم بہریہ موسک میں آ چکے ہیں یہ اس کی پارکنگ والی جگہ ہے اس کو ہم زوم کر کے بھی دکھا دیتے ہیں اور اس کے اندر سے ہاں یہ اندر ہم آ چکے ہیں اوکے گائز تو اس کا سہن بھی کافی کھلا ہے اور کافی اچھے سے مینٹین ہے ابھی تک کیونکہ کم ہی عرصہ ہوا ہے اسے اندر سے بھی دکھاتے ہیں اور یہ اندر بھی آ چکے ہیں یہ اندر سے بھی یہ کافی بڑی فل ہے اور کافی کھلے بھی ہے جیسے باہر سے ہے اور اندر سے بھی اس کی لائٹنگ صحیح ہے اور ابھی تک بلکل مینٹین ہے یعنی کم ہی عرصہ ہوا ہے اسے بنے ہوئے اور یہ اس کا ایک ہول ہے اس کے کافی سارے ہولز ہیں بیسیکلی نا اور یہ ہولز میں ڈیوائیڈیڈ ہے اندر سے اور یہ سیکنڈ ہول آ گیا اوپر کافی سارے گلوبز لگئے ہیں جیسے میں نے کہا گیا لائٹنگ اس کی بہت زیادہ اچھی گیا اور بھی آکے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ امام صاحب جماعت کرواتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں خطبہ دیتے ہیں جمعہ کو تو یہ وہ دوسرا ہول آ گیا ہے جہاں جماعت ہوتی ہے یعنی یہ ہول فلو تلازمی اور یہ وہ جگہیں جہاں امام صاحب جماعت کرواتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں اور یہ دیکھئے اسی بھی اسی چلر اس میں موجود ہے یعنی گرمی میں آپ کو گرمی نہیں لگے گی اور یہ بیک سائٹ پہ اس کے ونڈو سے دکھاتا ہوں اور یہ گیزر لگے ہوئے ہیں یعنی سردیوں میں گرم پانی ہوگا اور یہ سیکنڈ فلور پہ آ گئے ہیں ہم سیکنڈ فلور پہ سیڈیوں سے اوپر آ گئے ہیں اور یہ قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں یہ قرآن پاک الگ الگ لینگویجز میں رکھے ہوئے ہیں ہر ٹائپ کی لینگویجز میں رکھے ہیں جو بھی لینگویجز ہیں یہ اوپر سے بھی کافی خوبصورت ہے یہ یہ ان چیزوں کا بتایا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنے کے لئے یوز کرتے تھے یا استعمال کرتے تھے یا انہی کے ریلیٹیو اور زہر کی نماز کے بعد ہم کھانے کے لئے آئے یہ تھا ہمیرے اللہور کا بیلوگ ہم سکتے ہیں اور لائیو شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی